کیا آپ جانتے ہیں کہ لانگ ہماری باڈی کے لئے کتنا اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ فیکٹس اور یہ بتاؤں گا کہ کیا ہوگا باڈی میں اگر آپ صرف ایک لانگ روزانہ کھاتے ہیں آپ کوئی ہربل ٹی پی رہے ہیں کوئی کاوا بنا رہے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں گھر میں کھانا بنتا ہے اس میں تو ضرور ڈالی ہے یا ویسے ہی آپ ایک لانگ موں میں رکھ کے چبا سکتے ہیں تھوڑی دیر اسے موں میں رکھیں چبائیں اور پھر اسے نگل لیں لانگ کا استعمال دنیا بھر میں اتنی زیادہ چیزوں میں کیا جاتا ہے کہ مختلف ریسرچ کے اداروں اور دوائیاں بنانے والی کمپنیز نے اس کے استعمال کے 130 کے قریب پیٹنٹس کروا رکھیں پیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی ادارے کے پاس اس کے خاص استعمال کے رائٹس ہوں گے میڈیکل اور ہیلتھ میں اگریکلچر میں کاسمیٹکس میں انڈسٹریل یوز میں صرف وہی ادارہ اسے اپنی پروڈکس میں استعمال کر پائے گا جس کے پاس اس کا پیٹنٹ موجود ہے لانگ پہ بہت سی ریسرچ موجود ہے یہ نیچرل پین کلر ہے لانگ میں انلجسک پروپٹیز پائی جاتی ہیں مطلب یہ درد کم کرتا ہے اس کا جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دانت کے درد میں اور جب ہم اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ اس میں پائے جانے والا ایک ایسنشل آئل ہے لانگ کے تیل میں موجود ایک فائٹو نیوٹرینٹ ایک کیمیکل جس کا نام ہے یوجنال یہ آئل آپ کو سیپریٹلی بھی مل جاتا ہے مارکٹ سے آپ اسے خرید سکتے ہیں لانگ کی جو خوشبو ہے جو اس کا فلیور ہے وہ اس آئل کی وجہ سے اور یہ یوجنال کمپاؤنڈ آپ اسے پلانٹ بیسٹ کیمیکل بھی کہہ سکتے ہیں یہ ستر سے اسی پرسنٹ تک اس تیل میں پائے جاتا ہے اور بھی بہت سے فائٹو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں ایک بات جو مجھے اچھی لگتی ہے ان نیچرل ہرپز اور سپائیسز کی کہ ان سے آپ کو نیچر کی طرف سے ایک پورا پیکج ملتا یہ دوائیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہر دوائی میں ایک آئیسولیٹڈ کمپاؤنڈ ڈالا جاتا ہے اور بائی داوے 50% میڈیسنز بھی پلانٹ کیمیکل سے ہی بنتی ہیں دوائیاں بنانے والی کمپنیز ان کمپاؤنڈز کو ان کیمیکلز کو پودوں سے الگ کر کے اسے لیب میں لے جاتی ہیں انہیں آئیسولیٹ کیا جاتا ہے پھر لیب میں سنتیسائز کیا جاتا ہے سنتیٹک طریقے سے انہیں بنایا جاتا ہے ماس پروڈکشن کے لیے اور پھر پیٹن فائل کر دیا جاتا ہے اب یہاں لانگ کی کچھ بہترین خصوصیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ لانگ کے پودے کی دیفنس پرپرٹیز ہیں پودے کی بقا کے دفاعی طریقے ہیں دیفنس میکنزمز ہیں جو اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا لی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پودے کو کس چیز سے خطرہ انہیں قوت مدافعت کی کیوں ضرورت ہے دیکھیں پودے کو بھی بیکٹیریا فنگرس اور وائرسز کے اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے یہ جراسیم ہوا سے گندے پانی سے کیڑے مکوروں سے پودوں میں آتے ہیں اور پھر پودے کا ایمیون سسٹم ان کا دفاعی نظام ان کے اٹیک کو روکتا ہے یہی وجہ ہے کہ لانگ میں انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل ایون انٹی فنگل اور انٹی پیراسٹک پروپٹیز پائی جاتی ہیں یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور اسی وجہ سے اس کا استعمال فائدہ مند ہے انٹی فنگل پروپٹیز کی بات کریں تو کچھ لوگوں میں کینڈیڈا کی اوور گروت ہوتی ہیں بیکٹیریل بائیو فیلمز باڈی میں موجود ہوتی ہیں جو بعد میں دانتوں کے پلاک میں تبدیل ہو جاتی ہیں یا کوئی گم انفیکشن ہو سکتی ہے تو لانگ کا تیل یا خود لانگ کو چبانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہاں میں اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ اپنے پرائمری ڈاکٹر سے جو آپ کے قریبی ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور مشورہ کیجئے گا لانگ استعمال کرنے سے پہلے میں ایک لیم نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کی کوئی بیماری ختم ہو جائے گی اور اگر ختم ہو بھی جائے تو میرا نام نہ لیجئے گا اچھا کچھ لوگ لانگ کے تیل کو سر پہ بھی استعمال کرتے ہیں ڈینڈرف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور یہ بہت اچھا کام کرتا ڈینڈرف ایک خاص قسم کی فنگس ملسیزیا کی وجہ سے ہوتا اور کچھ سٹیڈیز میں تو یہ بھی لکھا گیا کہ لانگ کا تیل یہ ملسیزیا فنگس جو زہریلے مادے بیدا کرتی ہے سر کی جلد پہ انہیں کام کرتا ٹاکسنز کو کام کرتا جو ملسیزیا فنگس ایز ایز بائی پروڈک بناتی لانگ پہ کی گئی ریسرچ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب کسی انٹی بائیٹک کے ساتھ آپ اسے کھاتے ہیں تو اس انٹی بائیٹک کی M.I.C. value ہزار پرسنٹ تک بڑھ جاتی ہے M.I.C. value کسی انٹی بائیٹک کی وہ کانسنٹریشن ہے وہ ڈوز ہے جس پہ بیکٹیریل گروتھ روک جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انفیکشن کو روکنے کے لیے بہت کام انٹی بائیٹک چاہیے ہوگی اگر اس کی M.I.C. value زیادہ ہے جتنی ہائے M.I.C. value ہوگی اتنا ہی اس ڈرگ کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی زیادہ انٹی بائیٹک کھائی جاتی ہے اتنا ہی باڈی مزید اس کے خلاف مضاہمت پیدا کر لیتی ہے رزسٹنٹ ہو جاتی ہے باڈی کے بیٹ بیکٹیریہ بیماری پیدا کرنے والے جرہ سیم سٹرانگ ہو جاتی ہے اور اس سے گوڈ بیکٹیریہ جو اچھے جرہ سیم ہے ان کی پاپیولیشن بھی کام ہو جاتی ہے یہاں بیکٹیریہ کی بات ہو رہی ہے انٹی میکروبیل پروپٹیز کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور ریسرچ کی گئی لانگ کے تیل پہ کہ یہ کیسے ایچ پائیلوری کی گروہت کو روکتا ہے ایچ پائیلوری بیکٹیریہ میدے کے السر اور گیسٹریٹس کی وجہ بنتا ہے لانگ ان السر کو گیسٹریٹس انڈیجیشن گیس اور بلوٹنگ کو روکتا ہے پھر اس کے باہر یہ جو phytonutrient ہے اس میں یوجنال یہ باڈی میں ایک انزائیم مونوامین آکسیڈیز کے ایکشن کو روکتا ہے انزائیم انہیبیٹر کی طور پر کام کرتا ہے اس انزائیم ایکشن کو روکنے سے باڈی میں نیورو ٹرانسمنٹرز جیسا کہ ڈوپامین سیرٹونین نور اپینیفرین یہ سارے موڈ کو بہتر کرنے والے نیورو ٹرانسمنٹرز ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہے یہ کیمیکلز ہیں باڈی میں جن کے ہونے سے موڈ اچھا ہوتا ہے ڈپریشن اور انزائیٹی کم ہوتی لاؤنگ کے انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ کی بات کریں تو یہ آرثرائٹس کے لیے اچھا کچھ سٹڈیز میں اس کی انٹی کینسر پرپرٹیز کا بھی ذکر کیا گیا سپیسیفکلی لنگ کینسر چائنیز ٹریڈشنل میڈیسن میں اسے پچھلے تین ہزار سال سے استعمال کیا جا رہا سدیوں سے یہ ہمارے کھانے کا حصہ رہا ہے برے سگیر پاکو ہند میں جو کھانا بنتا ہے اس کا یہ اہم جزو ہے کچھ احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو جو عورتیں پریگننٹ ہیں اور جو ماہیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ نہ کھائیں لاؤنگ کی بجائے اگر آپ لاؤنگ کا تیل استعمال کرتے ہیں تو اس کی جو ریکمینڈڈ ڈوزج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا وزن ستر کلو ہے ستر کو دو اشاریہ چار سے آپ ضرب دیں گے تو آپ کے پاس آپ کی ریکمینڈڈ ڈوزج آجے گی اس سے زیادہ انٹیک نہ کریں کہ اوور ڈوز کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں لیور ٹاکسیٹی کی وجہ بنتا ہے کچھ لوگ ایلرڈجک بھی ہوتے ہیں کھانے کے بعد اگر ڈسکمفرڈ فیل ہوتا ہے تو مت کھائیے اس ویڈیو تک کے لئے اتنا ہی اب نا خیال رکھیے اللہ حافظ